اسلام علیکم سلوئنٹس آج ہم ایکسرسائز 3.1 بی ایسی کیلکولیس کا کوششن نمبر 8 سالو کریں گے تو کوششن نمبر 8 یہ ہے کہ f of x جو ہے وہ انڈر روٹ x وائنس 2 کے برابر ہے اور ہمارے پاس جو انٹرول ہے اس فنکشن کے لیے وہ ہمارے پاس ہے 2 and 4 تو دیکھئے سب سے پہلے ہم نے کیا جو ہمارے پاس ہے مین ویلیو تھیورم اس میں سب سے پہلے جو کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کا جو فنکشن ہے وہ کانٹینیوز ہونا چاہیے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ ویلیو پوٹ کرتے ہیں x کی جگہ دیکھیں اگر ہم 2 پوٹ کرتے ہیں کیونکہ کلوز انٹرول ہے کلوز انٹرول کا مطلب ہے کہ 2 بھی شامل ہے 4 بھی شامل ہے اور تمام جو ویلیوز ہیں وہ بھی شامل ہیں تو اگر فرض کریں ہم یہاں پر 2 پوٹ کرتے ہیں تو 2-2 0 تو انڈرول 0 کیا آنسر آئے گا 0 4 پوٹ کرلیں تو 4-2 2 یعنی انڈرول 2 کوئی بھی آپ ویلیو پوٹ کریں اس کلوز انٹرول کی تو آپ کا آنسر جو ہے وہ انڈیفائن نہیں آئے گا تو لہٰذا کیا لیکھیں گے آپ کے فنکشن جو ہے وہ کانٹینیوز ہے جب ہم کانٹینیوٹی کی بات کریں گے تو ہمارا جو انٹرول ہوگا وہ کلوز ہوگا جب ہم دیفرنشیشن کی بات کریں گے اس کی دیفرنشیبلٹی کی بات کریں گے تو پھر ہمارا جو انٹرول ہوگا وہ اوپن ہوگا تو یہ تو پہلی کنڈیشن تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فنکشن کی سیکنڈ کنڈیشن یعنی جو ہمارے پاس mean value theorem ہے اس کی سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے سٹوڈنس کہ اگر یہ فنکشن اوپن انٹرول کے اوپر ڈیفائنڈ ہو ٹھیک ہے ڈیفائنڈ ہونا چاہیے انڈیفائنڈ نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے پاس فنکشن ہے f of x is equal to x minus 2 ٹھیک ہے تو اب اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کا derivative find کریں گے پہلے f dash of x is equal to اب سب سے پہلے اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں x minus 2 کی power 1 over 2 ٹھیک ہے تو next step کیا کریں گے کہ power پہلے آ جائے گی 1 over 2 اور x minus 2 اور جو power ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم نے 1 سپٹیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس power اس میں rule لگائیں گے differentiation کے لیے تو f dash of x is equal to 1 over 2 x minus 2 اب اس کا جو answer آئے گا یعنی half minus 1 یعنی اس کا آئے گا minus 1 over 2 ٹھیک ہے اگر ہوتا نا 1 minus half تو اس کا ہوتا 1 over 2 یعنی half جب half پہلے ہے یہ minus 1 ہے تو لہٰذا پھر اس کا answer آئے گا minus 1 over 2 اس کے بعد اب کیا کریں گے جو last step یہ ہے کہ 1 over 2 اور یہ جب نیچے آئے گا x minus 2 تو یہ power کیا ہو جائے گی plus ہو جائے گی minus 1 over 2 ہم نیچے لے کر آئیں گے اس کی power ہو جائے گی 1 over 2 اور 1 over 2 جو power ہے اس کو ہم under root میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس form میں بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو آیا ہے وہ derivative ہے ٹھیک ہے تو اب derivative جب آ گیا ہے تو اب دیکھئے جب derivative آ گیا ہے تو ہم نے اب کیا کرنا ہے ہم نے find کرنی ہے اس کی differentiability کہ یہ function جو ہے وہ کیا defined ہے کیا نہیں ہے تو دیکھئے اگر ہم x کی value یہاں پر ہم 2 put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 2 2 put کر دیتے ہیں تو 2 minus 2 0 نیچے 0 آ جائے گا تو function تو undifind ہو گیا لیکن دیکھئے جب ہم نے پہلی condition conductivity کی بات کی تو close interval ہے اور differentiable کے لئے ہمارے پاس open interval ہے open interval کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ 2 اور 4 شامل نہیں ہیں ٹھیک ہے 2 بھی شامل نہیں ہیں 4 بھی شامل نہیں ہیں اور ان کے درمیان تمام values ہیں تو اسی لئے کوئی بھی آپ ان کے درمیان value put کرے تو آپ کا answer جو ہے وہ 0 نہیں آئے گا جب یہ denominator میں answer 0 نہیں آئے گا یعنی denominator میں answer 0 نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ function جو ہے وہ defined ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا clearly clearly f of x is differentiable on open interval تو open interval کی بات کریں گے ہم یعنی 2 اور 4 اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 اور 4 شامل نہیں ہیں ان کے درمیان تمام value جو ہم اس میں put کر سکتے ہیں تو لہذا function جو on open interval کے اوپر تو یہ دونوں condition جب satisfy ہو جائیں گی تو لہذا اب آپ اس فرمولے کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ f of c will be equal to f of b minus f of a divided by b minus a جب جو condition satisfy ہو گئی ہے mean value theorem کی تو لہذا یہ function f of c is equal ہوگا اب اس میں جو b ہے اس سے مراد 4 ہے یعنی second value جو ہے اور a سے مراد جو اس interval کی پہلی value ہوتی یعنی چلیں میں لکھ لیتا یہاں پہ a is equal to 2 ہوگا اور b is equal to 4 ہوگا ٹھیک ہے جب آپ یہ لکھ لیں تو therefore یہ formula لکھنے کے بعد ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ نے f کی value معلوم کرنی ہے تو f of c will be equal to جو آپ نے derivative find کیا ہے وہاں پر آپ نے x کی جگہ پہ کیا put کر دینا ہے c put کر دینا ہے اس کی جگہ پہ جو derivative آپ نے find کی ہے f کی کی value آگئے اب ہم چلتے left side کے اوپر sorry right side کے اوپر اور f of b اور f of a کی value معلوم کرتے ہیں اور پھر ان values کو اس فرمولار میں substitute کر کے ہم c کی value معلوم کریں جیس تو سب سے پہلے ہم f of b کی value معلوم کریں گے آپ کو پتہ to تو ہمارے پاس جو f of b ہے وہ کیا حق کیا تھا جی 4 تو is equal to 4 minus 2 is equal to under root 2 یہ ہمارے پاس اس کی آگے f of b کی value اب ہم معلوم کریں f of a کی تو a کی value ہمارے پاس کیا تھی 2 تھی تو f of 2 is equal to which is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس آگئی f of a کی value تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو formula f of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a اس میں ہم values put کریں گے تو 1 over 2 under root c minus 2 is equal to f of b is کیا اور divided by b کی value ہمارے پاس آئیے 4 minus 2 تو یہ ہمارے پاس under root 2 divide by 2 آ جائے گا ٹھیک ہے students یہاں پہ ہاں جی تو ہمارے پاس 1 over 2 under c minus 2 اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس برابر ہوگی 1 over under root 2 کے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے cross multiply کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا under root 2 is equal to 2 into c minus 2 ٹھیک ہے students اب ہم دون طرف squaring کر لیں گے یہاں پر بھی squaring کر دیں گے یہاں پر بھی squaring کر دیں گے تو یہ under cancel ہو جائے گا 2 اور ادھر 2 square 4 ہو جائے گا اور اس کا just adult ختم ہوگا term ویسے رہے c minus 2 ٹھیک ہے students تو اب یہ multiply ہو رہا ہے یہاں پہ divide ہو جائے گا اس سے 2 divide by 4 is equal to c minus 2 تو 2 1 2 2 2 2 4 یعنی c minus 2 is equal to 1 over 2 اس کے بعد c is equal to minus 2 جا کے plus ہو جائے گا یعنی 2 plus یہ minus 2 جا کے plus ہو گیا 2 اور یہ پہلے موجود تھا 2 plus 1 over 2 is equal to جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ پاس آنسر آئے گا 5 over 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس c کی value آ جائے ٹھیک ہے students تو اب ہم کریں گے exercise 3.1 کا question number 9 function ہمارے پاس x cube minus 5 x square plus 4 x minus 2 اور ہم نے یہ چیک کرنا ہے کیا یہ function differentiable ہے on sorry continue سے کیا اس close interval کے اوپر تو دیکھیں آپ یہاں پر function کی کوئی بھی value ان میں support کر دیں تو function کی value ہے وہ f of x is continuous on closed interval 1 3 ٹھیک ہے تو یہ پہری condition تھی تو دوسری condition کے لیے definitely ہمیں derivative دینا پڑے گا f of x is equal to x cube ہے تو 3x square آ جائے گا اس کا derivative minus یہ power پہلے آکھے 5 سے multiply ہوگی 5 2010 اور اس کے بعد 2 minus 1 یعنی 1 آ جائے گا اور 4x کا derivative 4 ہوگا تو یہ آپ کے پاس آگیا اس کا derivative تو دیکھئے کوئی بھی value put کریں یہاں پر 1 اور 3 تو open interval کے اوپر کوئی بھی value put کریں 1 اور 3 کے درمیان تو اس کا بھی answer undefined نہیں آئے گا تو لہٰذا also also f of x function is differentiable function is differentiable on open interval 1 3 تو اس open interval کے اوپر یہ function جو ہے وہ defined ہے تو اب دونوں condition satisfy ہو گئی ہے mean value theorem کی function continuous ہے close interval کے اوپر اور function differentiable ہے open interval کے اوپر تو لہٰذا اب ہم اس کا فرمولہ ہے f of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a یہ put کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا find کریں گے value put f of c f of c یعنی یہاں پر ہم نے derivative find کیا ہے یہ 3x square minus 3x یہاں پر ہم لکھیں کہ 3c square minus 10c plus 4 تو یہ value ہمارے پاس آگئی f of c کی تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے a کیا ہے 1 اور b کی value کیا 3 تو لہٰذا اب ہم کیا کریں کہ f of b معلوم کریں f of b یعنی f of 3 تو function کی جو function تھا ہمارے پاس وہ کیا تھا x cube minus 5x square تو یہاں پر ہم x ہے 3 put کریں گے 3 کا cube minus 5 into 3 square plus 4 into 3 minus 2 ٹھیک students تو اب ہم نے values put کر لی ہیں تو ٹھیک cube کیا ہوگا 3 3 9 9 3 27 minus 3 square 9 9 9 5 45 plus 4 3 12 minus 2 تو جب اب اس کو solve کریں گے تو 27 minus 45 plus 2 چلے اس کو calculator پر solve کر لیتے ہیں اب یہ آن ہو جا 27 minus 45 plus 12 اور minus 2 تو یہ ہمارے پاس آئے گا answer minus 8 minus 8 آگیا f of b کا answer اب ہم معلوم کریں گے f of a یعنی f of 1 تو جہاں جہاں x ہے 1 put کرتے ہیں کہ 1 کا cube minus 5 into 1 square plus 4 into 1 minus 2 تو اب جب میں اس کو find کریں 1 کا cube 1 1 اور 1 multiply 5 5 plus 4 minus 2 تو اس کو جب solve کریں گے تو minus 5 plus 5 یہ cancel out ہو جائیں گے تو minus 2 آپ کے پاس آ جائے گی f of a کی value یہ آپ کے پاس value تھی f of b کی ٹھیک ہے students یہ اب 3 values آ چکی ہیں left side کی بھی اور right side کی بھی تو اب ہم values کو substitute کریں گے اس formula کے اندر اور معلوم کریں گے c کی value جس ڈرز تو ہم نے value substitute کر دی ہیں formula کے اندر تو اس کو مزید simplify کرتے ہیں 3c square minus 10c plus 4 is equal to minus 8 اور minus minus کیا ہو جائیں گے plus 2 divide by 3 minus 1 کیا ہو جائیں گے 2 تو 3c square minus 10c plus 4 is equal to minus 8 plus 2 کتنے ہو جائیں گے minus 6 ہو جائیں گے تو اس کو solve کر لیں گے یہ ہو جائے گا 3c square minus 10c plus 4 اور یہ جو minus 3 ہے دیکھیں 2 3 6 ہو گیا minus 3 shift ہوگا plus 3 is equal to 0 تو 3c square minus 10c plus 7 is equal to 0 تو اس کو factorize کر لیتے ہیں 7 3 0 21 3c square minus 7c minus 3c اور plus 7 is equal to 0 تو اس میں common آجے گا c تو ہمارے پاس آجے گا 3c minus 7 اور یہاں پر ہم لے لیں گے minus 1 common لے لیں گے تو یہاں پر بھی 3c minus 7 is equal to 0 تو ایک ہمارے پاس value آئے گی 3 minus 1 is equal to 0 اور دوسری value آئے گی 3c minus 7 is equal to 0 تو یہ تو ہو جائے گا 1 تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا minus 7 ادھر shift ہوگا plus 7 اور یہ multiply ہو رہا ہے یہاں پہ آکے divide ہوگا تو ایک ہمارے پاس value آرہی ہے 1 اور ایک ہمارے پاس value آرہی ہے 7 over 3 تو یہ 1 value تو ہو لی سکتی تو لہذا ہمارا answer کیا آئے گا 7 7 over 3 تو اب 1 value کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم چیک کرتے c value تو ہم c value دیکھتے ہیں open interval کے اوپر close میں نہیں اس کا 1 اور 3 1 نہیں ہو سکتا 3 بھی نہیں ہو سکتا ان کے درمیان کو value ہو سکتی ہے لہذا 1 کو consider نہیں کریں گے ہمارا answer 7 تو یہ ہمارا پاس answer 9 9 کا